ان کرونالوجیکل ہوتر تعلیمات اور حیات المسیح سلسلہ بسلسلہ ترتیب کے ساتھ لاسٹن ہم نے شروع کیا تھا میتھیو چپٹر ایٹین تو فورٹین ورسز تک ہم نے دیکھا تھا آپ کو یاد ہو کر کہ خدا ہم نے ایک بچے کو لے کر اپنی گود میں اٹھایا تو پھر اس نے کہا کہ اگر ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو کیسے ہمیں بچے کی مانت بننا ضروری ہے اس کے بعد اسی کو جاری رکھتے ہوئے آگے ورس ففٹیم سے آج ہم دیکھیں گے لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے جا اور خلوت میں اس سے باتشید کر کے اسے سمجھا اگر وہ تیری سنے تو تو نے اپنے بھائی کو پا لیا اسی پیرلر چپٹر اس میں ہے لوک سیونٹین ورس ثری وہاں لکھا ہے خبردار رہو اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو جا اسے ملامت کر اور اگر وہ تیری سنے اور توبہ کرے تو اسے معاف کر ورس سکسٹین اور اگر نہ سنے تو ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جا تاکہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیا سے کہا اور اگر کلیسیا کی سننے سے بھی انکار کرے تو تو اسے غیر قوم والے اور مصہول لینے والے کی برابر جا چیپٹر ایٹین is most important chapter for christian how to deal with the clashes اور with کسی سے نرازگی اور غصے سے اور اگر آپس میں کوئی ایک بھائی دوسرے بھائی کے خلاف گناہ کرتا ہے سب سے christian سے مشکل بات پتہ ہے کیا کرنی most difficult thing for christian to say i am wrong i was wrong and i am sorry that is most difficult thing for us to do that کیونکہ عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ میں کہے تو میں سچا ہوں وہ کہتے ہیں وہ سچے it's a difficult thing for christian to do but what god want to teach us today is wonderful wonderful issue about forgiveness سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے کہ اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے تو تو کیا کرنا چاہیے ہمیں اس کے لئے مسیحی بہن بھائی سے پوچھیں کہ کیا کرنا چاہیے اگر تیرا بھائی تیرا گناہ کرے against you somebody sins christian کی بات کی جاری تو آپ کو کیا کرنا چاہیے تو آپ فوراں عام طور پہ جو زیادہ righteous feel کرنا چاہیے just forgive it's really big thing if somebody sins against you میں کہتا ہوں کہ یہ تو بڑی بات ہے ہم اکثر اس بات سے ہی ایک دوسرے دن اراز ہوتے ہیں کہ he or she gave me that kind of look isn't it that ہم اس بات سے انراز ہو جاتے ہیں کہ اس نے مجھے ایسے لک دی اس نے مجھے یا اس نے یہ بات مجھے سنانے کے لئے کی ہے لیکن عذر غور کرے تو لکھا ہے if somebody sin against you سب سے پہلے تو اسے خلوت میں بات چیت کر کے اسے سمجھا سیکرٹ میں کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے just go alone go and talk to him and even condemn him تو اسے ملامت کر کنفرنٹ ایچ 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 کبھی کبھی یہ سچے مسیحی کا نشانی ہے بجائے آپ کے دل میں اس کے لئے گھراج ہو آپ اس کے لے کے تو اندر اپنے اندر کیا کرتے رہے پیستے رہے اور برن ہوتے رہے اور اس بندے کو شاید پتا بھی نہ ہو تو بجائے کے اندر اندر یہ رکھے چیز برن نہ ہونے دیں go and talk to that person that is real christianity کوئی بھی ہے یہ ہمارے جرد کرنے کی ضرورت ہے اور اس میں ہمیں پتا ہے کیوں تکلیف لگتی ہے کئی دفعہ ہم سو ہوتی یار کدھ گالوات نہ جائے وہ کچھ اور سمجھے کچھ ہے لیکن اگر galashian 2 11 پڑھیں تو even paul دیکھتا ہے کہ something happens کوئی ایسی غلط بات ہوتی ہے پترس سے پترس کو کیسے konfront کرتا کیسے اس کے ساتھ سامنے کھڑا ہوتا کہتا ہے لیکن جب کہف تو میں نے روبرو ہو کر اس کی مخالفت کی کیونکہ وہ ملامت کے لائک تھا یہ ڈیسائپلز کی بات ہے پترس جو لیڈر تھا چرچکا اس کے خلاف اس نے وہ ایک ایسا ایشو تھا جس کے وہ چھپ چھپا کے تو غیر قوموں کے ساتھ کھا پی لیتا تھا جب بھائی آتے تو ان کے سامنے بلکل نہیں میں نے بلکل کوشت حلالی کھانا اس طرح کا کوئی میٹر تھا اس میں پتہ کہ اچھی بات کیا ہے کہ آپ جب جاؤ کسی بھائی کے بھائی کو اس طرح کا یعنی آپ کنفرنٹ کرنے کی بات کرنے کے لیے تو امیشہ آپ کے اندر کیا ہونی چاہیے کہ آپ کے اندر صلح کی بات ہونی چاہیے آپ کو ہونا چاہیے کی بات کو کلیر کریں اور آپس میں ہماری صلح ہو نہ کہ اس بات سے میں جا کے انہوں دسان سے انہیں گل کے انجھ کیتے ہیں یہ بات نہیں ہونی چاہیے یہ ہونی چاہیے کہ میں بھی اس نے گلد فیمی میں کی ہے یا اس نے اگر کی بھی ہے تو میں جا کے اس کے ساتھ صلح اور یہ بڑی بات ہے کہ ہم عام طور پر یہ چاہتے ہیں کہ جس نے گناہ ہمارے اخلاق کیا وہ آئے معافی مانگے تو پھر ہم معاف کریں گے نیچرل یہی ہے سبھے اور نیچرل عام دنیا کی بات یہی ہے لیکن خداون ہمیشہ اس کی ٹیچنگ میں دنیا سے الگ ہے ہمیشہ وہ اس کو چاہتے ہیں ایون جو تم ہرٹ ہوئے تمہارے خلاف ہوئے تمہارے کوئی بھی غلطی نہیں اصل میں یہ کہنے ایون یو آپ ٹو گو لیکن کہ تُو جا تُو یہ کار تُو گو تُو اور میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ کوئی اچھی بات نہیں کہ ایک بندہ کس سے بات کرنا جارہا ہے دوسرا یہی سمجھتا ہوگا کہ اب مجھے اس کا ریٹیلیٹ کرے گا کوئی میرے مخالف یہ حملہ کرے گا کوئی اس طرح کی بات کرے گا میرے کیونکہ میں نے اس کے خلاف یہ بات کیا نو ہی اس کمیں تُو اٹیک می یا اس کا آنسر سخت دے گا لیکن وہ حران ہو جائے کہ یہ بندہ جس کے خلاف میں نے یہ بات کیا وہ پیس کے لیے آ رہا ہے اس نے آگے تو اچھی بات کیا میرے ساتھ سلح کی بات کیا جبکہ میں نے اس کے خلاف بات کیا آنسر سخت دے گا یہ بیوٹی آنسر سخت دے گا آنسر سخت دے گا دوسرے کا انتظار کریں اور اکثر ہماری بات یہی ہے کہ ہم دوسرے کا ویڈ کرتے ہیں کہ وہ پہل کریں خدا انت کا کلام کہتا ہے جا خلبت میں جا سیکرٹ پر اسے بات کر بھائی یہ بات تو نے کیا آئی ایم ہرٹ اور مجھے بری لگیا یہ بات تو نے میرے خلاف کیا ملامت کر کنڈیم کر اگر وہ تیری سنے اور کہے اوہ ایم سوری then forgive him اور اگر وہ نا سنے اگر وہ آپ کی بات نہیں سنتا تو آگے لکھا ہے دوسرا step کیا ہے first تو یہ ہے go in secret and talk to him brother you are standing on my foot please مجھے تکلیف ہو رہی ہے اگر تو وہ ہٹا لیتا تو کہنا okay جب ہی پا رہا اور یہ ایک ایسا step تھا کہ there is you can say three four step کہ جے اور عام طور پر ہم اس تیز کو نہیں اس پہ follow نہیں کر رہے اب بات کیا ہے کہ خدا نے کیوں کہا کہ first go in secret کہ جو بات جہاں پہ ہے وہ secret میں وہی دھب جائے بیچ میں صلاح ہو جائے کسی کو پتا بھی نہ چلے اور کوئی بھی نہیں چاہتا کہ میری بات پھیلے کوئی رلائی جگلے کی بات پھیلے اور میں سمجھتا ہوں کہ خداون اس تیز سے سخت ہمیں تنبیہ کرتے ہیں وارنگ ہے کہ ہم کسی کی بات پھلائیں کسی کی بات زیادہ تر لوگوں کو بتائیں اگر کوئی نراز گیا ہے یا کسی نے گناہ کیا ہے کسی نے غلطی کی کیونکہ خداون کہتا ہے کہ last time میں نے پڑھا تھا کہ خداون کو چھے بلکہ سات چیزوں سے نفرت ہے ایک انٹ میں تھی جو بھائیوں میں نفاق ڈالتا ہے جو بھائیوں میں نفرت ڈالتا ہے یعنی کہ اگر آپ اوٹ زیادہ کسی کے خلاف باتیں کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اس بندے کی اچھی بات کرنے کے لیے بجائے ہم بری بات بتاتے ہیں ایون کسی نے گناہ کیا ہے تو محبت یہ ہے کہ محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے لیکن لکھا ہے اگر وہ نہ سنیں تو دو آدمی ایک دو آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جاتا کہ ہر ایک بات دو تین گواہوں کی زبان سے ثابت ہو جائے یہ لو تھا لیوٹیکس نائنٹین میں جا کے دیکھیں کہ دو تین آدمیوں سے ایک دو آدمیوں سے کہ سامنے گواہی یہ نہیں کہ ہم اس کو زلیل کرنا چاہتے ہیں اس کو شرمندہ کرنا چاہتے ہیں بس گواہی یہ کہ لکھ برادر کہ آئی وانٹو میک بیس تو تو اس کا گواہ ہے کہ میں اس سے ساتھ صلاح کرنا چاہتا ہوں اب بات کیا ہوئی اب مسئلہ یہ ہے کہ وہ بھائی نہیں مان رہا وہ بہن نہیں مان رہی تو بات پھیلنی شروع ہو جائے گی اب دو تین اور شخصوں کو پتا چل دے گا کیونکہ یہ خداوند یہ نہیں کہتے کہ جس لیو دی پرسن لائک دیس پرسو گو آفٹر ہیم اب دو ایک دو شخصوں کو ساتھ لے جا اب ایک سے سیکرٹ ہونے سے زیادہ اب پھیل گئی میں اپنی زندگی میں دیکھا کہ کئی دفعہ کچھ لوگ اپنے پرسنل میٹرز کو سالو نہیں کر پاتے تو جو ایز ای کمیونیٹی ہوتے وہ چرچ کیا تو کبھی کبھی اور کسی کو نہ بلائیں تو وہ کہتے ہیں لو جی پاسٹر نو بلالو پاسٹر کو بلالو اس سے بات کر اور بہت انتہا میں جا کے ایسے ہوتا ہے ورنہ کوئی بھی نہیں چاہتا کہ اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھائے اور یہ اچھی بات ہے لیکن موسٹ آف ٹائم آئی ٹرائی مائسل جس گو آلون کیونکہ کوئی نہیں چاہتا کہ پاسٹر کو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ یا ہماری پرسنل میٹرز کو دوسروں کو تقریب ہلائے گا اور اس ویڈی امپورٹن فور ای مین اف گاڈ تو کیپ دیکھ سیکرٹ ویڈن ہی تو مجھے ایسا کئی دفعہ ہوا کہ مجھے لوگوں کے گھروں میں جانے کا لوگوں کی آپس کے جگروں میں تو خدا کا شکر ہے کہ آئی ٹرائی مر بیسٹ اور میں سمجھتا بلکہ مجھے اس بات سے کبھی بھی خوشی نہیں جب کبھی بھی اس طرح کا مجھے شک ہوئی فلان کا فون آ رہا ہے کوئی مسئلہ ہے تو آئی ٹرائی اس نوٹ ایزی کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ میں اپنے آپ کو اس جگہ پر رہتا ہوں کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر میں جاؤں میں کچھ نہ کر سکتا تو اس مور پینفل فور می اگر میں یہی کہہ سکتا ہوں اس کو سمجھاؤں اس کو سمجھاؤں برے کر سکتا ہوں لیکن اصل میں ہارٹ یہی ہے جب بھی اور میں نے اپنی سات سالہ منسطی میں یہ سیکھا کہ اس طرح کی کول یہ سکتے آئی اولویس میں نے فرزانہ کہتا اوہ فرزانہ تو ہی چکلا ہے فون میں نے ڈاڑ لگتا ہے ایڈونٹ وانٹ ٹرلیسن پینفل ٹنگ ایون اے کچھ لوگ شاید اس دیز کو دنیا میں ایسے ہیں کہ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ کیے ہو رہدرہ پتا دے چلے لیکن اس ڈیفیکل ایک بندہ اگر مسیح جیسا ہارٹ رکھتا ہے دل رکھتا ہے تو وہ پین فیل کرے گا کوئی سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اس نوٹ گوڈ نیوز کہ سمبوڈیس کالی یو فور ای پرابلم اس لیے کدان کا کلام کہتا ہے بہت علم کا جاننا بھی کیا غم سے خالی نہیں ہے مور نولیج مور پین اینڈ سورو فور ایکزیمپل میں اس طرح سمجھاتا ہوں کہ بہت سار اکلیسیہ میں لوگ ہیں یا ایردگر کمیونیٹی میں تم اچھا بھی چل رہے لیکن کچھ ان کی زندگی میں یا ان کی پرائیویٹ لائف میں کچھ ایسا پین فل چل رہا تو جب پتا چلا ہو ایک اور آپ کے لئے گم کا باعث بان گئی تو دعا تو یہی ہوتی ہے کہ جس کسی کا بھی مجھے فون آئے وہ مجھے اچھی خبر سنائے خدا کا شکر دا کر اور خدا ان کرے کہ ورلڈ ایسی چیزوں سے ہمیں پالا پڑتا ہے تو یہاں وہ کہتا ہے کہ اگر وہ نہ سنیں تو کیا ہو کہ تو ایک دو بندوں کو لے جائیں اور یہ نہیں کہ جڑے مردی بند بندہ بھی وہ لے جاؤ جو ایک ٹرسٹ وردی بندہ ہو وہ بھی جس کے دل ہو لوگوں کی صلاح ہو آپس میں پیار میں بد قائم ہو مسیح کا خوف اس کی زندگی بھی ہو آگے لکھیں اگر وہ ان کی سننے سے بھی انکار کرے تو کلیسیہ سے کہے تیسرا سٹیپ یہ ہے اور کلیسیہ کی سننے سے بھی انکار کرے پہلے تو اب چچھ کے ساتھ بات پھیل گئی ہو اب ایک شخص سے دو تین دو تین سے اب کلیسیہ پوری کرے اصل میں ہمیں خدا کا کلام یہ نہیں ذکھا رہا کہ اس کی انسلٹ یا بیستی ہو جائے یہ نہیں کہ سارے گواہ بھی ہو اس چیز کے اور سارے کوشش بھی کریں کیونکہ وہ بعد پھیل چکی ہے اب سب کا فرض بن جاتا ہے کہ سب اس کی مدد کریں اس کو منانے کی کوشش کریں یہ ایک بیبلیکل وی ٹو ریزول وی اینڈ میکن پیس آپ کی زندگی میں ایسی باتیں ہوئی ہیں اور بینگ ایسی پاسٹر بھی مجھے میری زندگی میں ایسے واقع ہوئی ایون اب سب جانتے ہیں کہ ایون اوڑ چرچ سپلٹ جانتے ہیں ایسی ایسی سیڈ تائم تھا ایک بہت دکھی تائم تھا اس وقت لیکن خدا مند کا شکر ہے کہ بے شک میں سمجھتا تھا کہ میں سمجھتے تھے کہ ہم سی ہیں لیکن اس کے باوجود جو چیز آج میں اس کے لئے خدا کا شکر دا کرتا ہوں کہ آئی ٹرائی بیسٹ آئی پرسو دیم آئی وانت دیم آئی ایون سی سوری ٹو دیم اور اس چیز کے چند لوگ چرچ میں گواہ ہے اس چیز کے اور اس چیز سے حالانکہ اکثر میں مجھے یہ بھی ایسا بھی سننے میں آیا کسی اور محبت میں کسی بھائی نے کسی کہ نہیں نہیں تانوے نہیں کرنا چاہیے دا سی لیکن میرے سوری کرنے سے واپس آجائے خدا مند آپ کو برک دیں تو خدا مند میں کہتا ہوں کہ بے شک ہماری human nature بڑا کچھ کہتے لیکن خدا مند کہتا ہے forget your right تیرا right کیا ہے تیرا حق کیا ہے just leave it for peace میں آپ کو بتاؤں اسرائیل کا نام ہمیشہ دنیا میں قائم رہے گا تھا آج بھی ہے آپ نے پچھلے کچھ سالوں میں سنا ہوگا کہ اسرائیل نے ہمیشہ ٹرائی کی ہے peace بنانے کی اور ایون آپ سٹڈی کریں جا کہ میں پچھلے دن ایک چھوٹے سے کلپ بھی شیئر کیا تھا سعودیہ کا ایک بڑا عالم تھا ان کا تو اس سے وہ کوئیسٹن کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ جوس نیور اٹیک فرسٹ دی اولویز ریٹیلی تو اس نے کہ بات تو سچ چاہ کہ رہے مجھے یہ نا غلط نا اپنی صفائی بھی دی رہا تھا کہ میرے تو فتوہ نہ لگ دے کہ رہا بلکل ٹھیک ہے لیکن وہ واجب قتل ہیں لیکن دی نیور دی اولویز ریٹیلی اٹھ صرف اس کا جواب دیتے ہیں اپنی پروٹیکشن کرتے ہیں جتنی وار دیکھ لیں 1948 سے جب سے اسرائیل اپنے ملک میں دوبارہ سے قائم ہوا ہے وہ نیور سٹارٹ دی وار دی اولویز روکٹ آ رہے ہیں اندر آ کے سرنگیں بنا رہے ہیں ان کی تو آپ کو یاد ہوگا ایک دو ان کے سولجر پکڑے گئے تھے تو پیس بنانے کی خاطر ایک سولجر نے کہا ہمارا چھوڑ دو تو ہمینی دی ریلیز وان تھاؤزن سرجی وان تھاؤزن فور وان سولجر اور وہ عام بندے نہیں مرڈر ٹیررین کھلر جنہوں نے کتنے کتنے اسرائیلیاں کو قتل کیا اکنیپ کیا اور اس طرح کی اس بڑے بڑے لوگوں یہ نہیں کیسے اس نے چھوڑی پتھر مارا تو اس کو پکڑا تو اس کو دیل ریلیز تھاؤزن پریزنر اور یہ بڑی نیوز تھی ایک سولجر کے لیے ریلیز جس میکن پیس میں آپ کو بتاؤ کہ اگر اسرائیل چاہے نا آج بھی سو کول حماس اور یہ دس 15 20 ان کو ڈسٹروی کر سکتے ایسے اتنے پاپر فول ہے پٹ دون ڈوانٹ دو 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 خدا کیونکہ یہ ساری ٹیچنگ جو کچھ بھی ہے یہ خدا کی تعلیم ہے بے شک وہ اس وقت خدا یسو کسی پر ایمان نہیں رکھتے لیکن تورہ جو بائبل کی تعلیم ہے اس میں فرگیونس کا شروع سے اس کے بارے میں ہے اگر وہ کلیسیا کی بینا سننے سننے سے انکار کرے تو اسے غیر قوم والے اور مصول لینے والے کے برابر جان اب یہ چوتھا سٹیپ ہے فرس سٹیپ کیا ہے گو ان سیکرٹ الون ٹاک 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 ٹاہی اور مان لے تو ٹھیک ہے اور وہ پھر نہ مانے تو ٹیک وان ٹو پیپل دین ٹیل ہول چرچ پھر بھی نہ سنے تو کیا کرنا تو اسے ٹیکس کولیکٹر اور مان ٹیکس کولیکٹر اور خدا یہ خود تعلیم دے رہے ہیں اس بات کی کہ بات پھر کیا ہونی کیونکہ اگر بندہ اور زیادہ سٹبن ہو جاتا ہے کسی کی سنتا ہی نہیں تو پھر اس کے بارے میں یہ بیبلیکل آرڈر ہے کہ اس کو کیا کرنا چاہیے غیر قوم والے اور مصول لینے کیوں اس کے بارے میں اتنی سخت بات کی ہے اصل میں یہ ہوتا ایسے ہے کہ غیر قوم والے جو تھے ایک پہلے تو وہ ہوگے جو کووننٹ سے باہر ہے خدا کا اہد جو یہودیوں کے ساتھ ہے آؤٹ سائیڈ آف کووننٹ پیپل جن کے ساتھ وہ کسی طرح کا لین دین نہیں رکھتے تھے they don't worship together because they don't believe in same god اور کہ سکتے آؤٹ کاسٹ لوگ تھے جو یہ ہوا خدا کو نہیں مانتے تھے ایک ان کے ساتھ ان کا لینا دینا کوئی نہیں تھا دوسرا tax collector even tax collector بہت سارے یہودی تھے لیکن ان کے ساتھ بھی مل تو وہ ورس قسم کے ہوتے تھے کیوں کیونکہ ان کے بارے میں یہ تھا کہ جو اپنے آپ کو being jewish ہوتے ہوئے they sold themselves to the roman government اپنے آپ کو roman government کے آگے بیچ دیا انہوں نے اور صرف یہ نہیں roman government کے سامنے بیچ دیا to roman to charge their own people ان کا غلامی میں جا آگے اپنے لوگوں کو ٹیکس جاز کرتے تھے تو یہ زیادہ تر ان کے بارے میں نفرت تھی ان کی ان کے ساتھ بھی ان کو بھی غیر قوم کی معنی سمجھتے تھے اور ان کو ایور قسمیوں اور تھیف اور وکر پیپل بھی ان کو گنا جاتا تھا ٹیکس کلیکٹر کے جن میں ہم دیکھتے ہیں میتھیو اور ایک اور بندے کا نام خاص آتا ہے کون تھا زیکیس دی چیف جو تھا ان کا سردار مصور لینے والا سردار تھا قدام نے کہا اگر وہ تمہیں نام آنے تو پھر ان کو اس طرح سمجھو کیا ہم بائبل پڑھتے ہیں کہ ایسا سیکنڈ کرنٹین چیپٹر ٹھرٹین ورس ون این ٹو پول لکھتا ہے یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آتا ہوں دو یا تین گواہوں کی زبان سے ہر ایک بات ثابت ہو جائے گی جیسے میں نے جب دوسری دفعہ حاضر تھا تو پہلے سے کہہ دی تھا کہ ویسے ہی اب غیر حاضری میں بھی ان لوگوں سے جنہوں نے پیشتر گناہ کیے ہیں اور اور سب لوگوں سے پہلے پہلے سے کہہ دیتا ہوں کہ اگر پھر آنگا تو دارگزر نہ کروں گا کہ کرنٹین کی اکلیسیا میں کوئی پرابلم چل رہی تھی گراس سن تھا تو پول نے ان کو دو تین لیٹرز میں لکھا کہ دیس پرابلم ہو اپننگ تو اس کو سول کرو لیکن تیسری باری اس نے کہا کہ اب میں آنگا تو میں پھر دارگزر نہیں کروں گا میں اس کو کیا کروں گا آئی ویل پوٹ آوٹ فران ڈی چرچ اس کا گناہ اس طرح تھا ایون تھرڈ جان تیسرا یونہ پہلا باپ نومی دسوئی آپ میں لکھا ہے میں نے کلیسیا کو کچھ لکھا تھا مگر تیفرس جو ان میں بڑا بننا چاہتا ہے ہمیں قبول نہیں کرتا پس جب میں آنگا تو اس کے کاموں کو جو وہ کر رہا ہے یاد لاؤنگا کہ مارے حق میں بری باتیں بکتا ہے یعنی کہ یہ اوپن بات ہوتی ہے تو جان لکھتا ہے کہ میں نے کلیسیا کو لکھا کہیں ایک ایسی کلیسیا تھی جہاں پر اس کا لیڈر جو تھا وہ یہ شخص تھا تو وہ گناہ بھی کر رہا تھا اور اپنی منمہ نہیں کر رہا تھا تو اس نے منع کیا تھا لیکن اس نے کہا کہ اب وہ ہماری بھی سنتا نہیں اپوسلز کی لیڈرز کی بھی نہیں سن رہا کہتا جب میں آؤں گا تو پھر کنایت نہ کروں گا یہ پہلے ہو چکا ہے اور بگ پروبلم آج بھی چرچز میں ہے اب یہ ساری چل رہے تو اس ہی وقت پترس بیچ میں کہتا ہے ورس ٹوانٹی وان اس وقت پترس نے پاس آکر اسے کہا اے خدا اگر میرا بھائی میرا گناہ کرتا رہے تو میں کتنی دفعہ اسے معاف کروں اب یہ گفتگو چل رہی ہے خدا من کو سمجھ رہے ہیں کہ پہلے جاؤ پھر دو جاؤ پھر کلیس یا جائے اب پترس آپ کو بہتر پتہ ہے کہ ہمیشہ کوئی ایسی بات کرتا ہے جو ہمیشہ الٹی اس پر پڑتی ہے لیکن اس کے ذہن میں پتہ کیا تھا کتنی دفعہ معاف کرو اور خود ہی جواب بھی دے دیا زیادہ چلاک لوگ بنتے ہیں تو خود بھی جواب دے کہتے تو ایتھے چلے جاؤ اس نے کیا جواب دیا کہتا خدا ان کو بولنے بھی نہیں دیا خود ہی سوال کر خود ہی جواب بھی دے رہے پری سیٹ مائنڈ ہوتا نا لوگ کبھی سوال تار کہتے پھر دس جانے اے گال میں کتنی دفعوں سے معاف کروں کیا سات بار اور اس نے جمپ ماری تھی کہ شاید مجھے شباسی دیں گے کیوں ایسی بات تھی کیونکہ جو ربیوں کی تعلیم تھی جو اس سے پہلے اس میں یہ حکم وانس یو کین فرگیب سمبڈی ٹوائس یو کین فرگیب جس تری ٹائم اس کے بعد نہیں اس کے بعد اس کو تو گناہ گار اور مسئول لینے کی مان جان جب یہ سوال اس نے کیا تو اس کے اندر یہ تھی کہ میں تو جب میں نے جمپ ماری ہے میں ڈبل بھی نہیں میں نے ایک اور لیکن خداون جواب دیتے ہیں یہ سنے ورس ٹونٹی ٹو اس سے کہا میں تو یہ نہیں کہتا کہ سات بار بلکہ سات دفع کے ستر بار تک سیون ٹائم سیونٹی چار سو نبے فور ہنڈ نائنٹی ٹائم اب پترستو اس کا دماغ ایسے ہو گیا سوچ کہ تھنڈا ہو گیا رام نام لوڈ ورس سہیں اصل میں اگر ہم پڑھے نا لوکا کی انجیل اسی پیسج جس کو پیرلل ہے سیونٹین چپٹر سیونٹین ورس فور میں لکھا ایون خدامت کہتے ہیں اور اگر وہ ایک دن میں سات دفعہ تیرا گناہ کرے اور ساتوں دفعہ تیرے پاس آ کر توبہ کرے تو تسے ماف کر سیونٹ ٹائم ان ون ڈی سات دفعہ تیرا گناہ کرے تو سیونٹ ٹائم بیک پلیز فور گیب می اگر توبہ کرے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہماری عام انسان کی نیچر ہے ایک دفعہ سہی دو دفعہ سہی اصل میں اس کا دل تھا کہ میں آکھ گیا تھا گیا بس میری بس ہو گئی یہ بڑی ڈیفکل بات یہاں پر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں سات دفعہ ماف کرو خداون کہتا ہے ایک دن میں سات دفعہ اگر آئے تو تو سے ماف کر آئے ہم کھڑے ہو جائیں خداون سے کہیں خداون ہماری زندگیوں میں ایسا کام کر کہ ہماری زندگیوں میں فرگیونس نظر آئے اور ہم بھی فرگیونگ ہارٹ رکھیں مارا لائف سٹائل جو ہو وہ فرگیونگ ہو تاکہ ہم لوگوں کے سامنے تیسٹمنی پیش کر سکیں that we are فرگیون ہمارا ٹائٹل یہ ہونا چاہیے why we are doing this unimaginable things جو دنیا کو غلط نظر آتی ہے لیکن because we are doing this all thing جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی جو اس کلچر کی سمجھ میں آتی ہے because we are forgiven thank you جیس thank you this great blessing great forgiveness and great mercy ایسا ہی مزاج ہمارا بنا تاکہ ہم بھی تیری طرح کہہ سکے خدا باب ان کو ماف کر کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے یسو کے نام سب کشمات آمین thank you jesus thank you thank you